بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چوٹیوب چینل میں آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ایک سنت نبی بھی ہے اور جسے کہ ہم کیلولہ کہتے ہیں یعنی کہ دن کی نین آج اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گی کہ کیلولہ کرنا کیوں ضروری ہے اور جو دن کی جو نین ہے جو ہم کرتے ہیں اس کے ہماری ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں آم نانملی ساتھ ساتھ کھینٹی کی جو نین ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ جب تک ہم اچھی اور مناسب نین نہیں لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم بہت سارے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں ان میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے جو پراپر جو نین ہے وہ نہیں لے سکتے وہ ساتھ ساتھ کھینٹی کی جو نین ہے وہ پوری نہیں کر پاتے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی جو ٹائمنگ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ انہیں نائٹ ٹائم ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کے ٹائم سٹڈی کرنی ہوتی ہے یا کچھ لوگ ایسی بھی جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو جلدی نہیں سوتے اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو دین کا جو ڈیوریشن ہے وہ ساتھ ساتھ گھینٹے تک پورا نہیں ہو سکتا تو ان سب وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو نین پوری نہیں ہوتی تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سنت ہے کہ آپ کیلولہ کر لیں اور دن کو آپ کھانا کھانے کے بعد آرام کر سکتے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ کہ جو بھی سنت نبی ہے اس کے ہماری صحت کی اوپر اثرات ہیں اور ہر سنت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے اب یہ دیکھیں کہ کیلولہ کرنے سے ہماری ہیلتھ کی اوپر کیا اثرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں جب ہم نیند لیتے ہیں سپیشلی جب آپ دن کو آرام کرتے ہیں تو اسے کیا ہوگا کہ سپیشلی جو لوگ ذرا جلدی اٹھ جاتے ہیں خواتین ہیں یا جو لوگ اپنے آفیس میں ورگ کرتے ہیں وہ بچے جو سکول جاتے ہیں کالج میں آپ جاتے ہیں جو انیورسٹی میں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سارا دن بھاگ دور کرتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے اب دن کی جب آپ نیند کریں گے آپ کیلولہ کریں گے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نیند ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کیونکہ جو نیند آپ رات کو پوری نہیں کر سکے ساتھ سے آتھ کینڈی کی جب آپ دن کو تھوڑا آرام کر لیں گے تو اس نیند کی ایک تو کمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ جو کیلولہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی ہماری ہیلٹ کیو پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں آپ ہائی بلڈ پیشر دل کے امراض اس کے علاوہ جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں ان کے جو امراض ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ ڈیپٹیز کے پیشنٹ ہیں جو لوگ زینی پریشانی کا شکار رہتے ہیں ٹینشن ہے اور وہ خواتین جو کہ سپیشلی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں ذرا سکام کر کے ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ دماغی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو تھکن محسوس ہوتی ہے تو جب آپ کیلولہ کریں گے جب آپ دن کی نیند لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ذینی اور جو جسمانی ایبیلیٹیز ہیں جو صلاحیتیں ہیں وہ امپروو ہوں گی اور پھر جو آپ کو تھکن محسوس ہوگی جو آپ کو انودگی اور جو سستی محسوس ہوگی تو کیلولہ جب آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تو باڈی ریفریش ہوگی آپ کی باڈی کا جو سسٹم ہے وہ ایک درست سے دوبارہ تیار ہو جائے گا آپ کو جنی اور جسمانی طور پر کام کرنے کیلئے آپ اگر کرلولہ کریں گے آپ دن کی نیند کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت فریش ویسوس کریں گے اور پھر ہوگا یہ کہ آپ اپنے باقی جو دن بھر کے آپ کی کام رہتے ہیں وہ آپ بہت ایزی لی اور بہت اچھی طرح کر پائیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جو وزن کی کمی کا شکار ہیں تو وہ بھی اگر دے ٹائم کیلولہ کریں گے جن کے ٹائم تھوڑی نیند لے لیں گے تو اس سے ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت اچھا اثرات بڑھتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کھلاڑی ہیں جو جن کا جو تعلق سپورٹ سے ہے وہ بھی اگر دے ٹائم اپنی نیند تھوڑی کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ بہت فریش رہے گی وہ بہت تروں تازہ رہیں گے اور ان کے اندر جو کھیلنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ بیٹھ جائیں گی اب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو کیلولہ ہے وہ کتنی دیر تک کرنا چاہیے ہمیں دن میں کتنی ٹائم ہمیں سونا چاہیے تو ویسے تو آپ اپنے حساب سے جتنا ٹائم آمر جی سو سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے پندرہ سے بیس منٹ تک جو کیلولہ کرنا ہے وہ کافی ہے یعنی کہ وہ پندرہ سے بیس منٹ تک دے ٹائم سو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس ٹائم ہے اور وہ پندرہ بیس منٹ سے لے کر تھرٹی تو فورٹی فائف منٹ تک بھی آرام کر سکتے ہیں تو اتنا کافی ہے بہت زیادہ ٹائم آپ کو نہیں سونا اور بچے جو ہیں ان کو آپ آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے تک بھی آرام ان کو کروا سکتے ہیں اس طرح جب آپ بچے ان کو کرولہ کروائیں گے تو کیا ہوگا کہ بچوں کی بھی جو ذہنی صلاحیت ہیں وہ بڑھیں گی اور بچے جو کہ تھکے ہوں گے جب آپ وہ دن کی نیند تھوڑی کر لیں گے تو دوبارہ وہ فریش ہو جائیں گے وہ اپنا سکول کا جو ہوم بارک ہے وہ اچھی طرح کریں گے اور اسی طرح وہ جو بچے سپورٹس میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے بچے تھک جاتے ہیں کہ سکول کی روٹین اور تھکے ہوئے آنا تو جب وہ تھوڑا آرام کر لیں گے ریسٹ ان کو مل جائے گا تو کیا ہوگا کہ ان کی باڈی اور مائن دونوں فریش ہو جائے گا اور وہ بہت اچھی طرح جو اپنا ورک کر سکیں گے اور یہ آپ کو ضروری سمجھا بتانا کیونکہ سنت جو بھی ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے سنت کے جو طریقے ہیں وہ اس وجہ سے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور عمل کر کے تاکہ ہماری لائف بہت اچھی اور بہت ایزی ہو سکے تو کوشش کیلئے گا کہ اس سنت کو آپ زندہ بھی کریں کیونکہ ایک سنت جب ہم ادا کرتے ہیں تو ایک تو عجر بھی بہت ہے سنت کی نیت کر کے آپ جب آپ کریں گے تو اس کا جو ایک تو آپ کو ثواب بھی ملے گا دوسرا آپ کی جو ہیلتہ وہ بھی بہت اچھی ہوگی تو اپنی دعا میں اجاد رکھے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے لا فیض